بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس وقت جو ہمارا اڈوانس کا کورس ہے اس میں تقریبا ہمیں فائنل اکاؤنٹس بنانے یعنی فائنل اکاؤنٹس میں سپیشلائزیشن کرنی ہے لہذا ہمارے کورس میں جتنے چپٹر شامل ہوں گے ان تمام چپٹر میں ہم فائنل اکاؤنٹس تیار کریں گے تو ریفرنس کے طور پر جو بوک ہم نے اس کورس کے لیے یوز کرنی ہے وہ بوک ہے ام میگنی ریفرنس کے طور پر یعنی پریکٹس کے طور پر جو بوک ہم ڈیوز کریں گے وہ کیا ہے اڈوانس اکاؤنٹنگ بائی ایم میغنی تو آج جو ہم چیپٹر شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر فیفٹین دی کانٹیکٹ اکاونٹ what is کانٹیکٹ اکاونٹ it is an account relevant to the business concern who work on contract basis یعنی جہاں مختلف قسم کے کاروباری ادارے ہیں تو کچھ کاروباری ادارے ایسے ہیں جو کانٹیکٹ بیسز پہ کام کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ construction companies جو روڈ بناتی ہیں پول بناتی ہیں اسی طرح buildings بناتی ہیں تو یہ کانٹیکٹ بیسز پہ کام کرتے ہیں تو یہ جو کانٹیکٹ بیسز پہ کانٹیکٹر کام کرتے ہیں اس کی بھی خیش ہوتی ہے کہ اسے ہر کانٹیکٹ پر نفر یو نقصان کا پتہ چلے یا ہر کانٹیکٹی پر فارمسوس کے سامنے ہیں تو لہٰذا ایسے کاروباری ادارے جو کانٹیکٹ بیسز پہ کام کرتے ہیں ان سے مطالقہ جو ہم اکاونٹ بناتے ہیں تو ان اکاونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ اکاونٹ یعنی ایسے کاروباری ادارے جو کانٹیکٹ بیسز پہ کام کرتے ہیں ان سے متعلقہ جو ہم ایک آنکھ آنکھ بنائیں گے who works on contract basis یعنی جو contract basis پہ کام کرنے والا ہوتے کام کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے کام کی تکمیل کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم contractor کہتے ہیں اور اسی طرح contracting the person on whose behalf the work under a contract is done are completed تو وہ party جس کے لیے contact basis پہ کام کیا جاتے ہیں کام مکمل کیا جاتے ہیں تو اسے contracting کہتے ہیں مثال کے طور پر اسلامی یونیورسٹی کے لیے ایک ہم نے building بنانی ہے تو یہاں جو building بنانے والا ہوگا جو building بنانے کا معایدہ کرے گا building بنانے کی ذمہ داری لے گا اسے ہم contractor کہیں گے اس ادارے کو ہم contractor کہیں گے اور اسلامی یونیورسٹی جس کے لیے building بنائی جانی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے contracting کہیں اس طرح ایک term ہے contract price the price that is paid by the contractor to the contractor add the completion of the contract کہ contact price کیا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان کسی کام کو مکمل کرنے کا جو معایدہ ہوتا ہے جس میں contractor کام مکمل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور contractی کے لیے کام مکمل کیا جاتا ہے اس کے بدل میں contractی نے contractor کو جو معاوضہ دینا ہوتا ہے اس کو ہم contact price کہتے ہیں یعنی contract کے مکمل کرنے کا جو معاوضہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں contract price کہتے ہیں اس طرح ایک term ہے retention money the amount of money that is retained by the contractee as security while making payment to the contractor for the completed portion of the contract جب contractor کام کر رہا ہوتا ہے تو جیسے جیسے کچھ حصہ complete ہوتا چلا جاتا ہے اس کی خیش ہوتی ہے کہ اس کی payment اسے ساتھ ساتھ ملتی جائے تاکہ وہ آگے والا حصہ contract کا مکمل کرسکے لیکن جتنا حصہ contract نے وہ کمل کیا ہوتا ہے contractی اس کی ساری payment نہیں دیتا بلکہ اس میں سے 10 فیصد 20 فیصد 25 فیصد روک لیتا ہے کیوں روک لیتا ہے وہ اس لیے روک لیتا ہے کہ تاکہ بعد میں وہ دیکھ سکے کہ جتنا حصہ complete ہوا ہے کیا وہ up to mark ہے کیا وہ up to standard ہے کیا وہ اس میار کا ہے جو contract میں decide کیا گیا تھا تو لہٰذا security کے طور پر جتنا portion contract price کا contract روک لیتا ہے جو فوری طور پر contractor کو pay نہیں کرتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں retention money کہتے ہیں یہ دراصل security ہوتی ہے جو contractی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کام کا جہزہ لے سکے کہ وہ میاری ہے یا نہیں ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس contractor سے مطالقہ جس contract پر وہ کام کر رہے ہیں جو account بناتے ہیں جسے ہم نے contract account کہا تھا تو اس کا design کیا ہوگا اس کا نمونہ کیا ہوگا تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی account بناتے ہیں تو اس میں three lines heading ہوتا ہے سب سے پہلے ادارے کا نام ہوتا ہے اس کے بعد اس account کا نام ہوتا ہے اب کیونکہ ہم contract account منا رہے ہیں تو اس لیے اس طرح سب سے پہلے ادارے کا نام یعنی contractor کا نام ہوگا اس کے بعد ہم contract account لکھیں گے اور تیسری line میں ہم period کا یا سال کا حوالہ دیتے ہیں مثال کے طور پر مکمل سال ہو چکا ہے ہم کہیں کہ for the year ended on 2020 جیسے کہ یہ مجودہ سال مکمل ہوتا ہے اسی طرح اگر تین مہینے کا period ہے تو ہم لکھیں گے for the period ended on جس date کو complete ہو رہا ہے مہینے کا ہے تو for the period for the month off January and so on تو اس طرح سب سے پہلے ہم three lines heading دیں گے پھر account کی دو سائیڈیں ہوں گی ایک سائیڈ کو ہم left hand side کہتے ہیں اور دوسری کو ہم right hand side کہتے ہیں left hand side جو ہوگی اس مر contractor کے اس contract پر آنے والے تمام expenses لکھیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ہم نے material issue کیا تو ہم نے لکھ دیا two material جیسے آپ profit and last count بناتے تھے اگر wages کا خرچہ ہوا تو ہم نے لکھا two wages اسی طرح establishment charges ہیں تو ہم نے لکھا establishment charges اسی طرح ہم نے plant issue کیا یا furniture issue کیا یا کوئی fix assets اس contract کے لیے کام آنا ہے وہ ہم نے issue کیا ہے تو اس کی مالیت آ جائے گی اس کے بعد overhead charges ہیں مثلا تو وہ ہمارے یعنی جتنے ہمارے contract پر آنے والے اخراجات ہوں گے expenses ہوں گے وہ ہم debit side پر لکھیں گے اور credit side پر ہماری incomes ہیں جیسے profit and last count میں ہم incomes لکھتے ہیں اب contract جو مکمل ہو چکا ہے اس کی جو income ہوتی ہے وہ income ایک ہی ہوتی ہے اور وہ income کون سی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے contract price جو ہم نے contractی سے لینی ہوتی ہے تو لہٰذا credit side پر ہماری contract price آئے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ ہوا مال ہے کوئی closing balance ہے تو وہ بھی credit پر آئے گا یہ closing balance ہم credit پر کیوں لکھتے ہیں credit side پر ہم closing balance اس لئے لکھتے ہیں کہ جب آپ debit side پر کوئی ایک خرچہ دکھا دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے material issue کیا ہے وہ نوے ہزار کا تو ہم نے debit side پر لکھ دیا two material and ninety thousand expenses میں show کر دیا بعض میں میں پتہ چلا کہ وہ سارا نوے ہزار کا material use نہیں ہوا بلکہ اس میں سے ساٹھ ہزار کا use ہوا ہے اور تیس ہزار کا use نہیں ہوا جو کہ بچہ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ حقیقی معنی میں ہمارا خرچہ تو ساٹھ ہزار ہے نوے ہزار تو نہیں ہے لہٰذا debit side پر تو ہمارا نوے ہزار لکھا ہوا ہے ہم اسے کاٹ کے ٹھیک نہیں کرتے accounting میں بلکہ ہم کیا کریں گے کہ جو بچہ ہوا مال ہے وہ ہم credit side پر ninety thousand material جب لکھ دیں گے debit side پر نوے کا ہوگا اور credit پر جب ہم تیس ہزار کا بچہ ہوا مال closing balance لکھ دیں گے تو یہ balancing system کے تحت وہ ہی ساٹھ ہزار ہو دے گا جو ہم نے consume کیا اسی طرح پلانٹ جب ہم نے جاری کیا تھا فرض کریں وہ بیس ہزار کا تھا جب ہم نے contract کو مکمل کر لیا تو وہ دو ہزار depreciate ہو گیا تو اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مکمل پلانٹ جو ہے وہ ہم debit side پر بیس ہزار لکھ دیں اور جو بچہ ہوا اٹھارہ ہزار ہے وہ credit پر لکھ دیں تو ایٹومیٹکلی depreciation کی جو ہے وہ گوستنگ ہو جائے لیکن دوسرا تکر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم debit side پر fix a set نہ لکھیں اور نہ ہی بچہ ہوا credit side پر لکھیں تو اس طرح اس کا جو خرچہ depreciate جتنا asset ہوا وہ خرچوں میں آ جائے گا لہٰذا عام طور پر کاملی ہمارے لئے آسان approach یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا total fix asset ہے اس کو debit میں ڈال دیں اور جو بچہ ہوا ہے جیسے کہ اس اکاؤنٹ میں نظر آ رہے apply plant on hand یعنی بچہ ہوا ہے وہ ہم credit میں ڈال دیں تو اس طرح جتنا consume ہوا ہے یا جتنا depreciate ہوا ہے وہ ہمارے خرچوں میں آ جائے گا اب ہم ایک illustration کے ذریعے اس اکاؤنٹ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ طریقہ آ جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ reference کے طور پر